بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتب پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاک جوب این نورجہب میں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پنجاب پبلی سلوک کمیشن کے تحت جو ہزار سے زیادہ اسامیوں پر جوب دائی ہیں ان کے بارے میں جس میں انسپیکٹر کی جوب دائی ہیں جو کہ پولیس دپارٹمنٹ میں ہیں اس کے علاوہ اسسٹنٹ کی جوب دائی ہیں جو کہ ہیلس دپارٹمنٹ میں ہیں اور سب انجینئر کی جوب ہیں جو ایرگیشنی دپارٹمنٹ میں ہیں پن اپل گورنمنٹ کی جو تمام سو دیٹیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل بات کرنا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کو جوب کی مکمل دیٹیل پتا چل سکے تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب جس میں ہم دیٹیل سے بات کرنے کرتے ہیں جو جوب کی انانسمنٹ کی گئی ہیں پنجاب پبلی سلوک کمیشن کے تحت اٹھائی چھے دو دار بیس کو یہ جوب کی انانسمنٹ کی گئی ہیں جس میں پہلے نمبر پر جو ایڈ ہے یہ ہیل سے جو جس میں اسیسٹنٹ کی جو گزیں اسیسٹنٹ کے لیے جو ارکوائرمنٹ ہے ایڈیوکیشن کی یہ ایم بی بی ایس کی ہے اور ایڈیوکیشن کے ساتھ میں ایج کی لیمٹ ہے جو میل کے لیے پچاس سال تک ہے پچیس سے پنتالیس سال اور پانچ سال کی اس میں ریلیکسیشن ہے فیمیل کے لیے پچیس سے پنتالیس سال اور آٹھ سال کی ریلیکسیشن ہے اس کے لیے دومی سل پنجاب کا ہونا چاہیے یہ اسیسٹنٹ کی مختلف پوسٹیں ہیں جس میں ٹوٹل پوسٹیں جو بنتی ہیں جو 35 پوسٹیں ہیں اور ایڈوکیچن اس کے لیے ایڈوکیچن اس کے لیے ایڈوکیچن اس کے لیے پنجاب کا ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو پوسٹیں ہیں تمام تر اسیسٹنٹ کے لیٹی رہے ہیں اسیسٹنٹ پروفیسر اسیسٹنٹ پروفیسر یہ مصلی یعنی کے دپارٹمنٹ ہے اس میں ہیلس کے یہ اسیسٹنٹ کی ٹوٹل 35 اسامیاں بنتی ہیں جس کے لیے ایڈوکیچن جو ایڈوکیچن ریکوارمنٹ ہے میل اور فیمل دونوں ہی پنجاب بیس پیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہیلس دپارٹمنٹ کے سامیاں ہیں اسیسٹنٹ کی تو اس کے بعد جو سامیاں آ رہی ہیں آگے وہ ہیں سینئر ریجسٹرڈار کی جس کے لیے سینئر ریجسٹرڈار کے لیے جو سامیاں ہیں یہ ٹوٹل سامیاں 172 ہیں جس کے لیے کوالیفکیشن ایڈوکیچن بیسی ویکوارڈ ہے تو میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل کے لیے پیچاس سال تک ہے فیمل کے لیے اس میں 53 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ریکوارمنٹ ہے اس کے لیے میڈیکل ایڈوکیچن کے ساتھ ایڈوکیس کے ساتھ دومی سیل جو پنجاب کا ہونے چاہیے ایڈوکیچنٹ کے لیے اس کے بعد پروفیسر ہے پروفیسر کے لیے جو ریکوارمنٹ ہے وہ چار سیڈز ہیں ٹوٹل پروفیسر کے لیے اس کے لیے جو qualification requirement ہے پروفیسر آف سرجری اس کے لیے جو چار سیڈ ہیں ٹوٹل ایم بی بی ایس اس کے لیے qualification requirement ہے male اور female دونوں ہی apply کر سکتے ہیں اس میں بھی اور male کے لیے جو age limit 55 سال ہے اور female کے لیے ایج 58 سال ہے female کے لیے اس میں age زیادہ ہے male کے لیے اس میں کم ہے پروفیسر کے لیے ٹوٹل چار سیڈ ہیں اس کے بعد assistant professor آ رہا ہے assistant professor کے لیے جو ٹوٹل ایس آمیہ ہیں وہ اکیس آمیہ ہیں associate professor یہ ٹوٹل اکیس آمیہ ہیں جس کے لیے qualification اس کے لیے مبی بی ایس ہے male اور female دونوں ہی apply کر سکتے ہیں age limit جو اس میں male کے لیے 55 سال ہے اور female کے لیے 58 سال ہے تو دوستو یہ تھی health department کی job جس میں mbbs requirement ہے assistant professor کی سامیہ ہیں اس میں senior registrar کی سامیہ ہیں professor کی اور associate professor کی سامیہ ہیں specialist health and medical education department اس میں صرف mbbs والے لوگ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ڈ آرہا ہے اس میں پنجاب لینڈ رکارڈ ارثارٹی پنجاب لینڈ رکارڈ ارثارٹی میں جو جو پڑائی ہوئی ہیں اس میں ہم بات کرتے ہیں اس میں جو سیلری پیکج دیا جارا لمسم ہے جو 42000 رفع ہے اس میں سیلری کا پیکج ہے اس میں جو education requirement ہے وہ ہے bachelor ڈگری کامل کامل سیکنڈ ڈیوزن انہوں نے چاہیے میل کے لیے جو ایج کی لیمٹ ہے پینتیس سال ہے فی میل کے لیے ایج کی لیمٹ ہے ہتیس سال ہے میل اور فی میل دونوں ہی پلائی کر سکتے ہیں اس میں جو دومی سیل ہے وہ آپ کا پنجاب کا ہونا چاہیے دومی سیل یہ پنجاب لینڈ رکارٹی میں سامیہ ہیں یہ سیسٹنٹ کی سامیہ ہیں پنجاب لینڈ رکارٹی تھارٹی میں اس میں باتالیز دار سیلری دی جائے گی بیچلڈ کامز کام رکواریمنٹ ہے اس میں پنجاب لینڈ رکارٹ تھارٹی میں میل اور سیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ٹوٹل سامیہ ہیں اوپر میرے پر پندرہ ہیں جو کوٹا بیس پر ایک سامیہ ہیں منورٹی کی ایک ہے ویمن کوٹ کے لیے تین سامیہ ہیں الگ سے رکھی گی پنجاب لینڈ رکارٹ تھارٹی میں اسیسٹنٹ کے لیے اس کے بعد لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے اس میں جو سامیہ ہیں وہ اکانٹنٹ کی ہیں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی سارٹی میں اس میں جو اکوائرمنٹ ہے ایڈوکیشن کی اکانٹنٹ کے لیے بی کام اور بی بی ای کام از کام ہونا چاہیے ایج لیمٹ میل کے لیے جو بی سی پانچ سال ایج کی ریلیکسیشن میں اتی پینتی سال تک میل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کام از کام ایج پینتی سال ہونی چاہیے میل کے لیے اور اس ہی میل کے لیے اٹھتیس سال تو پورے پنجاب بیس پر آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کے لیے پیٹرن رکھا گیا ہے کام رسک ہونا چاہیے ترٹی پرسنٹ اور بزنس ایج لیشن ترٹی پرسنٹ اس کے بجرنل اور چالیس پرسنٹ ٹوٹل سوڑ نمبر کا ایم سی کیوز آئے گا لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونکیشن ڈیویلپمنٹ میں کمیونٹی میں اکاؤنٹنٹ کے لیے ہیں جو ٹوٹل چار پورسٹ ہیں سپیشل پرسنٹ کے لیے اور پانچ پورسٹ ہیں فرمینوٹی کے لیے پچی پورسٹ جو ویمن کے لیے رکھی گئی ہیں اس کے بعد اس میں جو پورسٹ آ رہی ہے آگے بلڈنگ انسپیکٹر کی لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی میں بلڈنگ ہے اس کے لیے جو کوالیفیشن ہے وہ میٹرک کام از کام ہونا چاہیے فرسٹ ویزنٹ اور ڈبلوما ہونا چاہیے آپ کے پاس انجینئنگ سیول کا اور اس میں میل اور فیمل دونوں ہی پلائی کر سکتے ہیں نومی سیل پنجاب کا ہونا چاہیے ڈی اے ایس آپ کے سیول جا ڈی اے ای جو آرکیٹیکچر کے لیٹیڈ آپ کا پیپر ہوگا اس میں ٹوٹل سو نمبر کے ایم سی کیو دیں گے لوکل گورنمنٹ جانے کمیونٹی ڈپارٹمنٹ میں اس کے بعد جو آگے ہے جو ایڈ آرہا ہے ایڈوٹائزمنٹ سیول سابنجینئر کے لیے سیول ڈپارٹمنٹ میں جو سامیہ ہی ہیں ان کے لیے ہے سابنجینئر کے چوزمیں سکیل کی سامیہ ہے اس میں جو ریکوارمنٹ ڈومی سیلہ وہ پنجاب کا ہی ہے اس میں فیصلہ باز ڈیویزن سرگودہ ڈیویزن اور دوسرے ڈیویزن سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں رومی سیلہ آپ کے پاس پنجاب کا ہونا چاہیے اس میں جو کوالیفکیشن ہے جو کم از کم مانگے گئے آپ کے بعد ڈپلومہ سوسیل انجینئر کا تین سال کا آپ کے بعد سے ڈپلومہ ہونا چاہیے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میر کے لیے ایج لیمٹ تیس سال ہے اور فیمیر کے اس میں ایج کی لیمٹ پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ آجاتا ہے پنجاب پولیس میں جو جو اپنا ہی ہیں وہ انسپیکٹر لیگل کی آئی ہیں اس میں جو پوسٹیں ہیں ٹوٹل تین سو اٹھارہ پوسٹیں ہیں پنجاب پولیس میں اس میں سولہ پوسٹیں جو ہے وہ منورٹی کوٹا کے لیے اور اٹھالی پوسٹیں ویمین کے لیے ہیں ایج کی لیمٹ اس میں ہے اٹھارہ سے باتیس سال اور جو سپیشل پرسن ہے جو پولیس میں کام کر رہے ہیں سروس پانڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے پینتیس سال تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوالیفکیشن جو ہے ایج کی وہ لا گریجیویشن ہونا چاہیے کامت کام آپ کے پاس لا کی ڈگری ہونی چاہیے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ پنجاب پولیس میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں ٹوٹل تین سو اٹھارہ سامیہ ہیں پنجاب پولیس میں اس میں انسپیکٹر کی سیٹس ہیں وہ آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں انگلیس ایس میں آئے گا ہنڈرڈ مارکس کا اس کے بعد اردو ایسے آئے گا ہنڈرڈ مارکس کا اس کے بعد جنرل اولو جائے گا ایم سی کھوز ہنڈر مارکسہ پاک سٹیڈیز اسلامی سٹیڈیز ایم سی کھوز ہوگا ہنڈرڈ مارکسہ تو یہ ٹوٹل جو آپ کا مارکس ہوں گے سو سو نمبر کا پیپر ہوگا اس میں وائیوہ ہوگا سو ایڈرڈ سو نمبر کا تو اس کے بعد جو شہادت آرڈن انیسو چوراسی کا جو مہارا جو آرڈنس ہے اس کے ریلیٹر پچاس نمبر کے پاکستان 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 ریلیٹر قویسٹن ہوں گے سو نمبر کے سبجیکٹیو ٹائپ ہوگا یہ پیپر تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے تمام طرح جتنی بھی جوگز ہیں اسسٹنٹ کی سب انجینئر کی اور ہیلس دپارٹمنٹ میں پنجاب ریکارڈ سارٹی میں لوکل گورنمنٹ تمام کی اپلائی کی لاسٹ لیٹر ہے جو تیرہ سات دو ہزار بیس تک آپ لوگ آرڈنین پنجاب پبلک سرورس کمیشن کی ویگسٹر پر آ کر ان تمام جوگز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پنجاب پبلک سرورس پی پی سی کی ویگسٹر پر آئیں گے جہاں پر آ کر آپ جوز پر آئیں گے جہاں پر آپ جوز پر کلک کر کے جس جوز پر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جس دپارٹمنٹ میں ہیلتھ میں سب انجینئے میں پنجاب پولس میں جب پنجاب لینڈ رکارڈ تھارٹی میں جو لوکل گورنمنٹ جس دپارٹمنٹ میں آپ پلائی کرنے چاہ رہیں گے آپ جوز پر آ کر اپلائی کر سکتے ہیں آن لینڈ جہاں پر آپ لوگوں نے چلان پی اس کا چلان نکالنا ہے وہ پی کرنا ہے اس کی فیس آپ لوگوں نے اور تمام پر آپ لوگ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں جس میں فیس جو ہے چھے سو روپے اور کچھ پوست کے لیے اس میں اسامیوں کے لیے جو اسامی ہیں ایک سو تیتی سے ایک سو بیاسی تک ان کے لیے جو فیس ہے ایک ہزار روپے آپ لوگوں نے نیشنل بانک کی کسی برانچ میں پی کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ آن لین پنجاب پبلک سروس کے مشرق پر آکر اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری جو بیاد امید رکھتا ہوں آپ کو یہ آج کی جو بیاد اچھے لگی ہوگی تو دوام میں اجازت کی اگلے نیکس جو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ